موسیقی 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 سا رہے ہیں سا را سلام علیکم آپ کھیلتے ہیں یہاں کیا نام ہے سوہیب صاحب آپ خیریت سے ہیں مزائی ٹھیک ہے سوہیب صاحب ہائی کوڈ کا آرڈرز ہیں اور ہائی کوڈ جو ہیں انہوں نے سارے اداروں کو آن بورڈ لے کر اور ڈائریکشنز دیں کہ آپ پانی بچائیں ہمارا قومی فریضہ بھی ہے اس سے بچائیں تو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچایا بھی جا سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی تجویز سا رو اس کا سبس سال تو ڈائم ہے جب تو ڈائم نہیں بنے گا یہ ساری ٹیمپریری ایفٹس ہیں جو آپ لوگ گھروں کی لیول تک تو بچائے جا سکتا ہے لاہور میں پانی کی سطح بہت نیشی چلے گی تھوڑی سو لوگا ویرنس لیں گی ایک اور طریقہ ہے ایک اور طریقہ ہم فرینزک لیب کا ہم نے ایک دفعہ وزٹ کیا تو وہاں انہوں نے ویلز بنائی ہوئے اور وہ ویلز جو ہیں وہ کمیں جو ہیں وہاں بارش کا سارا پانی چلا جاتا ہے پھر انہوں نے بور لگا کے اسی پانی کو ریسٹور کر لیتے ہیں لے آتے ہیں واپس تو یہ انٹرنیشنل یہ ہوتا ہے ایدھر بڑی اہم تری نمارتوں میں بھی آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا ویل وغیرہ اور اس پارک میں بارشوں کا پانی کٹھا کرنے کا سیمول صاحب اس پارک میں کوئی ہے سسٹم بارش کے پانی کو پریزرگ کرنے کا یہاں سمبھالیں بارش کا پانی نکلتا ہے جیل میں جاتا ہے نکلتا ہے کن جگہوں پر ہے کوئی لگا ہوا ہے اسے سسٹم جو پانی پائپ ڈالے ہوں میں پانی سچے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں بنا ہوا کوئی نہیں پائپوں سے سارا پانی اس جہاں سے پانی باہر نکلنے کا یہ کی رہا سا جی نہیں پتا جی بلکو ٹھیک ہے یہ پائپ دیکھتے ہیں یہ بند ہو گیا جی چل رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ پائپ جو ہے کافی لمبا سویل صاحب مجھے یہ بتائیں یہ یہ کونو والی سسٹم بڑا زبردس ہے کچھ ہیداروں نے لاہور میں یہ کیا ہوا ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے بارش کا جتنا بھی پانی ہے وہ انہوں نے کونو میں بنایا وہ کونو میں چل جاتا ہے دیکھیں فہد میں ایک بات آپ کو بلکل کلیر کٹ بتانا چاہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب گھر کا جو بڑا ہے غلط حرکت کرے گا تو چھوٹا اس کی پیر بھی کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہے پچھ کو جانے والا پانی یہ تو ہے پچھ کو جانے والا پانی پودوں کو جانے والا پانی یہ بھی جذب ہوگا زمین میں اور پھر ری سائیکل ہوگا زمین کے اندر سے ٹھیک ہے یہ کوئی باہر کسی سیورج میں نہیں جا رہا کسی نالے میں نہیں جا رہا مسئلہ یہ ہے یہاں تو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اتنے ایک طویل عرصے کے بعد وہ جو کو ہم نے تربیلہ ڈیم بنایا اس کے بعد ہم لمبی تانکر سو رہے تو یہ قومی سطح پر ہمیں اس بہران کا سامنا ہے تو بہرحال یہ میں کوئی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کٹھا کریں گے تو دریاب بن سکتا ہے ہم میں دیکھیں کتنی کتنے گیلے لگتا تھا یہ ہے کہ ڈیم بنیں گے تو پھر پانی بچائیں گے ہم اس طرح سے بھی پانی بچا سکتے ہیں اس چیز کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اگر ڈیم نہیں بنے تو ہم پانی بھی نہ بچائیں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو سسٹم ہے جو جدید سسٹم ہے اگر ان سے پانی بچتا ہے تو ہمیں ضرور اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن اب مطلب نہ صرف یہ اداروں کی سطح پر بلکہ انفرادی سطح پر بھی ہمیں کرنا چاہیے اس چیزیں اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے کہ کلیکٹیو ایفٹ کے بیار یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پورے لہور میں اگر پورے لہور میں اگر پانی کی کتنے کنیکشنز ہیں تو چالیس ہزار صرف لیگل کنیکشن ہے جو کہ پانی کا بل پے کرتے ہیں باقی جتنے بھی کنیکشن ہے ٹوٹل اللیگل ہے جتنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں انہوں نے بور کی ہوئے اپنے اپنے گھروں میں اور اس پانی کی وہ ایک پیسہ نہیں دیتے یہ بھی اب دیکھیں کہ اتنی قیمتی چیز جس کا آنے والے دنوں میں ہمیں کلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہم مفت بے رحمی سے اس کو ضائع کرتے جا رہے ہیں نل لگے ہیں یہ کیا ہے جی یہ بور کا نل ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جی بیسے لگایا ہوا ہے یہ جیل کا پانی جو ہے وہ وہاں پہ سکور ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ہم موٹر لگا کے اس کو پانی یہاں پہ لگتے ہیں یہ بھی جیل کا ہے یہ کیا ہے جیل کا آ رہا ہے نا آپ سے وہاں پہ چلے جائیں وہ جیل پہ یہ پائپنگ سکتا ہے وہاں پہ سامنے جائے وہاں پہ ایک موٹر لگی ہوگی موٹر جو ہے وہ نیچے پش کرتی ہے وہ سک کرتی ہے سک کر کے پھر پانی ادھر ملتا ہے جیل سے پھر پانی جیل میں کہاں سے آ رہا ہے وہ بارش کا بھی ہے کچھ ان کی اپنی موٹروں کا بھی ہے وہ ہی بوروالا پانی آج آگے بعد ایک سوال یہ بوروالا پانی یہ بوروالا پانی ہی استعمال ہو رہا ہے بیشک وہ پہلے جھیل میں آتا ہے جھیل سے آگے پھر دوسرے کنیکشن میں جاتا ہے بارشیں تو اتنی ہوں نہیں کیس یہ ہے میں ادھر کیس سمجھا دوں انہیں کلیریٹی سے پتہ چل جائے کیس یہ ہے کہ زمینی پانی پودوں کے لیے بھی کسی کام کے لیے بھی استعمال کرنے پر پبندی ہے اب سمجھا گی زمینی نہیں آپ نہر کا کریں یہ ڈائریکشنز آگیں ہائی کوڑ کے موزز بینچ سے بارش کا ہوگا ہاں بارش کا جو ہے اس کے اوپر جو کیوں کہ اس کیوں لیے ہم جو آمد اپن ہے تو اس میں تو گرنا ہی ہے بارش کا پانی اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرا پانی جیسے کہ ابھی بارش میں اس میں پانی آجے گا گروڑ کے اندر وہاں پہ بھی موٹر لگا گے اس کو اس جیل کے اندر پھینکنا پڑے گا جیل کے اندر پھر جیل کا پانی جو لے کے جیل کا پانی جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے اس بکٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سوال ان سے یہ کریں کہ اگر ایک مینہ بارش نہیں ہوتی تو کیا جیل سوگجے گی وہ پانی کہاں سے آئے گا وہ بور والا پانی ہوگا تو کچھ فیصد کچھ فیصد دیکھیں نا کچھ فیصد جتنی ضروری آتا ہے نا وہ جیل جو ہے وہ صرف بارشوں پہ نہیں چل رہی مینہ صاحب آپ کا کنسرن بڑھا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے ہمارا یہ کنسرن ہے کہ گھروں میں تو چلیں بات کی بات ہے اس پر کرتے ہیں بات لیکن ادارے اپنی سطح پر لہور میں جتنا زیادہ بہتر طریقے سے پانی پرزار کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں ہے لیکن میری بات سنیں اگر ایک اچھی بات اس بات کو آپ پوزیٹیف سینس میں اگر لیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اگر اس سٹیج پر یہ آ کہ ہمیں ہوش آ گئی ہے اور عدالت نے بھی اس میں پینٹریشن کی ہے اس نے مداخلت کی ہے اسی سے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں تو شاید اس کو بھی گریمت سمجھا جائے ان کو ہوش آنا عدالت کے ڈیریکشن سے مشروع ہوتا ہے یہی کہنے لگے ہیں ہوش تو آئی نہیں ہے اگر لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی اس معاملے پر نوٹس نہ لیتے جواب ضلب نہ کرتے تو کیا ان اداروں نے ابھی تک کوئی اجلاس کیا ہے پانی کو محفوظ کرتے ہیں انہوں نے ابھی تک بند کر کے پانی نہر کا نہیں ڈالا بیچ میں نہیں ڈالا تو پھر اب کس طرح سے ہم یہ کیا انہوں نے دیکھے آپ ادھر کوٹ میں تھے ایک دفع بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اتنے دل لگیں گے نہیں کہا انہوں نے بلکہ جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے یہ کہا کہ اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے فوری طور پر جو قریبی پارٹس ہیں کنال کے ارد گرد ان کو نہروں کا پانی دیا جائے صاف پانی پر پبندی آئید کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب اگر وہ نوٹس نہ لیتے وہ کارروی نہ کرتے تو یہ آج بھی ہم اسی طرح سے ہی پھیر رہے ہوتے اور پانی کی جو ایک شعور اجاگر ہو ہے عوام میں کہ پانی کو محفوظ کرنا ہے وہ آج بھی نہ ہوتا جس طرح سہیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے اداروں کی نا اہلی ہے یہ غفلت ہے کہ انہوں نے جن اداروں کو کام کرنا چاہیے وہ ادارے کام نہیں کرتے جب عدالتیں کسی معاملے کو نوٹس لیتی ہیں تو کہا جاتا کہ عدالتیں مداخلت کر رہی ہیں تو اگر عدالتیں آپ بھی مداخلت نہ کریں کہ جب سارے دکھر کریں یہ گاڑی پانی پہ نہیں چلتی یار دیکھیں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا ادارے چلتے ہیں حکومتوں کی ڈیریکشن پہ آپ بات کو نا اب شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے ادارے چلتے ہیں حکومتوں کی ڈیریکشن پہ کیا واسا کی بیس ہزار سن لے سن لے نا آپ سن لے نا آپ سن لے نا آپ سن لے نا کیا حکومتوں نے یہ کہا کہ بیس ہزار میں انسٹرکشنز آپ کو بتا سکتا ہوں جو انہوں نے سفارشات بھیجی ہیں سابق ایم ڈی میں چودری نسیر نے بھی اور ایم ڈی یہ واسا جو زائد صاحب ہیں انہوں نے بھی لیکن اب اس کو نئی گورنمنٹ پروف کرتی تو وہ کیا کریں گے مجھے بتائیں تو ایم ڈی واسا کو یہ چاہیے تھا کہ وہ میڈیا پر آ کر بتاتے کہ میں نے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اتنے لیٹر لکھے لیکن پنجاب گورنمنٹ اس پر عمل نہیں کر رہی آنے والے دنوں میں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتے ہیں یا وہ لیٹر کسی صحابی کو دے دیتے ہیں وہ چلا لیتا ہے میڈیا پر آنا چاہیے تھی وہ چیز تاکہ جو عالی حکام ہیں جو وزیرہالہ پنجاب ہیں جب پرائیم نیسٹر ہیں وہ اس پر عملے کا نوٹیس لیتے ہیں یہ تو فائلے فائلے کھیلتے ہیں میری بات سنے نا یہی کہتے تھے کہ آپ ہر وقت فائلے فائلے کھیلتے رہتے ہیں کہ سمری آئے گی سمری جائے گی لیکن کام کچھ نہیں کار کردگی صفر ہے جھیل پہ جاتے ہیں میرے ساتھ آئیے در سے اور آپ کو جھیل پہ لے کے جاتے ہیں وہاں کا صورتحال بھی دیکھتے ہیں اور وہاں بھی کوشش کرتے ہیں یہ جانچنے کی کہ کتنے ٹیولز لگے ہیں جو جھیل کو بھرتے ہیں اور کتنی دیر بعد کتنی ڈیوریشن کے بعد اس کو بھرا جاتا ہے کتنا زمینی پانی جو ہے وہ جھیل کو جاتا ہے ایک بات اور ہے بڑی اہم وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ضروریات ایسا نہ کہیں ہو ہمیں جو concern ہے ایسا نہ کہیں ہو کہ کچھ پرسنٹ یہ نہر سے لے لیں پانی اور باقی اسی طرح سسٹم چلتا جائے اس concern کی وجہ سے ابھی تک تو سارے کا سارا سسٹم ان کا زمینی پانی پر چل رہے اور وہ زمینی پانی جس پر علیقبر قرحی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہ پانی ہے جو صاف سترہ پانی ہے جو پینے کے قابل پانی ہے ہلکا سا فیلٹری سے لگا کے اگر ایسا کوئی زمینی پانی اس میں کو مسئلہ بھی ہے تو ہلکا فیلٹر لگا گئے انہوں نے مثال دی دور افتادہ علاقوں کی مثال دی تھر کی مثالیں دیں کہ جہاں لوگوں کو جو جانوروں والا پانی پینا پڑتا ہے اور سٹیشن والوں کی وہ تجویز نہیں مانی جو انہوں نے کہا کہ ہم تو پینے کا پانی نہیں استعمال کرتے ہیں صرف پچاس فوٹ یا سو فوٹ پر استعمال کرتے ہیں جو غیر ضروری پانی ہوتا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا اس پانی کو فیلٹر لگا کر صاف نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے کہا جی وہ تو صاف ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا پھر اب وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ایک گاڑی پر چار سو لیٹر پانی ہر چاہتا ہے لیکن سرویس ٹیشن والے ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کو پے نہیں کرتے اور نہ ہی واسا کی جانب سے ان سے پیسے وصول کرنے کے لیے کوئی قانون سا جگہ اچھا میں ایک بات اور سرویس ٹیشن کو آپ زیادہ چارج بھی کر دیں گے زیادہ چارج کر دیں گے بات تو وہی ہے نا کیونکہ وہ تو پھر بھی زمینی زیاہ کر رہے ہیں زمینی پانی کا زیاہ ہو رہا ہے اچھا اب اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بات چلیں ٹھیک ہے ان کی مان لیتے ہیں کئی دارے فائلے فائلے کھیلتے رہتے ہیں اور کام نہیں کرتے اس بات کو بھی ہم مان لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ یہ بتائیے گا کہ لاہور میں تقریباً خود ہی یہ بتا رہے ہیں کہ چالیس ہزار جو کنیکشن ہے صرف وہ قانونی ہے وہ جائز ہیں باقی سب غیر قانونی ہے باقیوں کو بند کر کے سن لیں یہ جھیل پہ ہم آگئے اور جھیل پہ یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ پانی آ رہا ہے جھیل میں بھی پانی آ رہا ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے بارش کا پانی ہے جو انہوں نے کٹھا کی ہو کس بارش کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو مرضی کہلیں یہ پانی سارا بھوڑ کا پانی ہے جو آپ نے آپ شاہر دیکھی ابھی چک کر لیتے پانی کو مٹی والا ہونے چاہیے مٹی والا پانی نہیں ہے میں دیکھ لیتا ہوں